بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ورکم ورکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر کریہ سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی مزے کی ہلوہ پوری بنا رہے ہیں جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو بار بار بنانا پسند کریں گے چلیں اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تین کپ میں نے لیا ہے مائدہ آپ گھر کا کوئی بھی پاپے جب پہلی سیٹ کر لیں دو ٹیسپون دہیں اور ون فور ٹیسپون نمک نمک ہم دہیں کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے ایک کپ ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے تھنڈا نیم گرم لینا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کی دو بنا لیں نہ زیادہ سخت بنانی ہے نہ زیادہ نرم بنانی ہے چار منٹ میں نے اس کو گودھ لیا ہے پانی میرا ایک کپ پھولا اور ون فورت کپ لگائے اس کے اندر اب اس کے اندر ہم غویل ڈالیں گے اویل ہم اٹھے کے اندر ڈیر ٹیسپون ڈالیں گے ایک میں نے پورا چمٹ ڈال دیا اور ایک ہاف آپ اس کو اتنا گونڈ رہا ہے کہ اویل ہمارا اٹھے کے اندر اچھے سے جذب ہو جائے سارا دو تین منٹ میں نے اس کو گودھ لیا ہے یہ دیکھیں اویل اچھے سے اٹھے کے اندر سارا جذب ہو گیا ہے اب اس کو دس منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے اور پپڑا دے کے اس کے ساتھ اس کو ڈاک کے رکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے آپ نے جتنی بڑی پوری بنانی ہے اس سائز کے آپ پیڑے بنا لیں جس ٹریے میں آپ نے پیڑے رکھنے ہیں اس کو بھی آئل کے ساتھ پہلے اچھے سے گریس کر دیا جو میں نے گریس کر کے رکھی ہوئی تھی اب اس کے اندر ہم ایسے پیڑے سیٹ کر دیں گے اگر آپ نے گریس نہ کیا تو سارے پیڑے اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور صحیح نہیں بنیں گے ہماری پوریاں پیڑے سے میں نے سارے بنا دیا ہے اب اس کے اوپر ہم آئل لگائیں گے پیڑوں کو ایسے نہیں رکھنا ہے اس کے اوپر آئل لگا دینا ہے اگر ایسے رکھ دیئے تو یہ سارے اوپر سے سخت ہو جائیں گے اچھی طرح ان کے اوپر آئل لگا دیں اب اس کو اسی گیلے کپڑے سے ڈرک کے رکھنا ہے کپڑا زیادہ گیلا نہ ہو کہ جب ہم اس کو ایسے نچوڑے کہ اس میں سے پانی نکلے یہ بلکل اس کو خوشک کر لینا ہے اور ہونا چاہیے گیلا اب اس کے ساتھ اس کو ڈپ دیں اب اس کو 20-25 منٹ کے لیے ریسک پہ رکھ دیں گے اب ہم ہلبا بنائیں گے پوریوں کے لیے ہلبا بنانے کے لیے میں نے 3 وٹا 4 کپ گی لیا ہے پونا کپ گی کا اور اسی کپ سے ہم ساری چیزیں نہ پیں گے اگر آپ کے پاس میجرنگ کپ نہیں ہے تو آپ گھر کا کوئی بھی کپ جب یا دی سیٹ کر لیں اور اسی کپ سے ایک کپ سوڈی ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو لو آنچ پہ بھونیں گے تب تک ہم نے بھوننا ہے تو جب تک اس کا کلر نہیں بلکل گولڈن سا ہو جاتا اور اس میں سے بہت اچھی سی خوش بھونی آنے جائے یہ دیکھیں سوڈی اچھے سے بھون گیا دس منٹ ہو گیا مجھے لو آنچ پہ اس کو فرائی کرتے ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست اس میں سے خوش بھونے لگیا اور اس کا کلر بھی گولڈن ہو گیا ہے یہ دیکھیں جب ایسے دانے دانے سے بند جائیں کٹھی ہو جائے تو بلکل پروفیکٹ تیار ہو جاتی ہے اب اس کے اندر علیچی ڈالیں گے ہم نے دو تین علیچی کوٹ کے ایسے ڈال دینی ہے اور جو بھی آپ ڈرائی پروٹ پسند کرتے ہیں وہ ڈال دینے اس کو بھی ایک منٹھ رکتا ہے ایسے کر لیں یہ بھی بن گئے ہیں اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے ہم نے علیدہ اس کی چاشنی نہیں بنانی اسی کپ سے جس کپ سے ہم نے گئ لیا ہے اور جس سے سوجی لیا ہے اسی سے تین کپ ہم نے پانی لیا ہے اب کیولے کا فلم آف کر دیں گے اور پانی کو اس کے اندر شامل کر دیں گے اب اس کو پکا دیں گے یہ دیکھیں پانی ڈرائی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم شوگر ڈالیں گے اسی کپ سے ایک کپ شوگر ڈالیں گے آپ اس کو اچھے سے پکائیں گے تاکہ چینی ہماری میلٹ ہو جائے اور اس کا پانی اندر ڈرائی ہو جائے یہ دیکھیں شوگر ڈالنے سے ہلوہ پھر پتلا ہو جاتا ہے اب اس کو ہم نے پکانا ہے اب اس کے اندر ہم زردہ کلر ڈالیں گے یہ میں نے تھوڑا سا فادی پنچ کے قریب زردہ کلر لے کے پانی کے اندر مکس کر دیا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے یہ دیکھیں ہلوہ ہمارا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں یہ کٹھا ہونے لگ گیا اور سیٹوں سے یہ دیکھیں گی اس نے چھوڑ دیا سارا اب یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم دلے کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ڈی شورٹ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے 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 ہروہ ریڈی ہو گیا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے نہ اس میں ہم نے چارشنی بنائیا ہے تقریبا پندرہ سولہ میٹ میں جو ہروہ ہمارے بالکل ریڈی ہوگیا ہے اب ہم پوڑیوں کو فرائی کر لیں گے آدھا گھنٹ ہو گیا پیڑوں کو رکھے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہو گئے ہیں اب ہم نے جہاں بھی ان کو بیلنا ہے پیڑوں کو اس کو گریز کر لیں آئل کے ساتھ آٹا نہیں ہم نے ڈالنا آٹا لگائیں گے تو پوریاں ہماری بہت ہارڈ بن جائے گی اس کو ایسے ہاتھ سے بڑا کریں یہ ہاتھ سے بھی بہت جلدی بڑی ہو جاتی ہیں اگر آپ بھیلنے کے ساتھ کریں گے تو پہلے آپ بھیلنے کو بھی ایسے کریس کر لیں آئل لگا لیں پھر آپ اس کے ساتھ ایسے کریں یہ دیکھیں ہماری پوری بن گئی ہے یہ ہاتھ سے ہی اتنی سوفٹ ہے کہ ہاتھ سے ہی بہت اچھے سے بن جاتی ہے یہ میں نے گی ڈال کے کڑاہی میں رکھ دیا تھا پھول آنچ پہ اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں آپ تھوڑا سا پورشن ایسے ڈال کے دیکھیں دو کا اگر یہ فوراں ہی اوپر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ نے ڈالا ہے بلکل پرفیکٹ پیار ہے یہ دیکھیں یہ فوراں ہی اوپر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم پوریوں کو فرائی کر دیتے ہیں بسم اللہ حرامانی یہ رکھیں ماشاءاللہ بڑی زبردت بن رہی ہے چھے سال سیکٹ ہم نے ایک ساڑ سے رکھتی ہیں پھر ہم نے اس کی سائیڈ تین پہ دیں یہ دیکھیں ہماری زبردستی پوریاں ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ مجھے دیکھیں ہماری زبردستی پوریاں ریڈی ہو گئی ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنایا ہے آپ جب ہی اس کو ایک تفہہ ٹرائی کریں گے تو آپ کو فتا چلے گا یہ کتنا مزے کا ہے یہ دیکھیں پوڑیاں دیکھیں ابھی کرم ہیں ہاتھ نہیں دگایا جا رہا ہے یہ دیکھیں سو نرم پوڑیاں ہیں مجھے مجھے آپ کو میری ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیں تو میری ویڈیو کو لائپ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ آپ کو دیکھیں گے بھی چینل کو دیکھیں گے دیکھیں گے